ویڈیو 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 جب تک حالات جو ہے سٹیبل نہیں ہوتے اس کے بعد جو ہے آپ اپنی کمپنی کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کمپنی چھوڑ دیں گے آپ کا ویزا کینسل ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس صرف 30 ڈیز ہوتے ہیں 30 دنوں کے اندر اگر آپ نے اپنا ویزا کی سٹیٹس چینج نہیں کیا تو آپ کو زاری سے بعد فائن ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یا پھر آپ کو یو ای سے جانا پڑے گا یو ای سے جلے گے پھر تو آپ کا ویزا جب بلکل ہی نہیں لگے گا تو اس چیز کو ٹھیک ہے اپنی مائن میں رکھنا ہے کسی بھی کمپنی کو چھوڑنے سے پہلے باقی 90% ایسے لوگ جو کہ اوریڈی یو ای میں ہیں ویزا کینسل بھی ہو چکا ہے ان کا ویزا لگ رہا ہے ایون کہ ایک منت پہلے ہی میں نے خود اپنا ویزا کینسل کروایا ہے ان میں نے خود اپنا ویزا بھی لگوایا ہے الحمدللہ میری امرس آئیڈی بھی آ چکی ہے لیکن میرا عجمان کا ویزا ہے اس لئے مجھے یہاں پر کسی قسم کا فلال کوئی ایشو نہیں ہوا لیکن میں صرف آپ کو احتیاط بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کے احتیاط کرنی ہے 99% چانسز ہیں کہ آپ کا ویزا لگ جائے گا لیکن پھر بھی آپ کے مائن میں یہ چیز ہونی چاہیے کیونکہ ابھی جو سیچویشن چل رہی ہے اس کے مطابق ہی میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں باقی ایسا کوئی بھائی ہو جس کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہو تو آپ جو ہمیں کومنٹ میں میسٹر کر کے بتا سکتے ہیں تاکہ دوستوں کو بھی پتا چلے کہ ابھی موجودہ کیا سیچویشن چل رہی ہے اور میرے پاس کوئی بھی انفرمیشن ہوگی تو بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور لاس میں بات کرتے ہیں ویزا ویزے والوں کے لئے ویزا ویزے دیکھیں بلکل نہیں لگ رہے صاف سی بات ہے ایون کے کچھ فیملی ویزے بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو ان چیزوں کا اپنے دھیار رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ کا ویزر ویزا لگ بھی جاتا ہے یہاں پر آ جاتے ہیں تو اس کو آپ کنورڈ نہیں کر سکتے ورک پرمنٹ میں تو آپ کو یہاں پر آنے کا فائدہ نہیں ہے آپ کے ٹھیکے پیسے ضائع ہوں گے ٹکٹ کے پیسے جائیں گے ویزے کے اور یہاں پر رہنے سے آنے کا جو فرچہ ہوگا اس کے سیپرٹ ہوں گے اور آپ کو ساتھ میں شو منی بھی لانا پڑے گی تو اپلائی کرنے سے پہلے ان چیزوں کو اپنے مائن میں رکھیں اور کسی کو بھی جب آپ جب ویزر ویزے کے پیسے دے دیتے ہیں تو یوئی کا جو رول ہے اگر آپ کا ویزا اپلائی کیا ہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کی اماؤنٹ بھی واپس نہیں ملتی اگر آپ نے اپلائی کرنا ہی ہے تو ڈن بیسز کے اوپر کیجئے تاکہ اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو پیسے واپس مل جائیں تو فرنڈ یہ تھی ورل پرمیٹ اور ویزر ویزے کا حوالے سے چھوٹی سے اپڈیٹ جو میں نے آپ دوستوں کو بتائی ہے سپیشل جو بھئی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ان چیزوں کا لاغمی دیان رکھنا چاہیے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے ہو تو کامنٹ سیکشن میں میسے کر کے لاغمی بتائیے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ویڈیو اچھی لگی تو لاغمی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور یہ دوستوں نے چینل کو سبسٹرائب نہیں کیا وہ بھی سبسٹرائب کر دیجئے